اسلام علیکم یوٹیپ فیملی پیارے بہن بھائی کیسے ہیں سب اللہ کا شکر ہے کہ ہم لگ بھی ٹھیک ہے اور یہاں پر عصد سویا ہوا ہے مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی ہوا کے ساتھ جہاں ہے نا اس کے بعد کیسے روڑ رہے ہیں تو ویڈیو بنانے کے ذران اس نے رونہ سٹارٹ کر دیا تھا اس کو پتا چل گیا تھا شاید تو اس لئے اب ما شاء اللہ کافی بہتر ہے پہلے سے اور اللہ پاک خیر کرے گا اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو تندرستی عطا فرمائے اور اتنی حمد دے کہ یہ بیچارہ خود اپنا بوجھ اٹھا سکے اور بیٹھ سکے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے ہیں وہ پلیس سبسکرائب کر دیں اور جب پہلے سے ہی ہیں وہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور یہ میں نے اسد کے لئے بنائی ہے بریانی بکرے کا گوشت ڈال کے کیونکہ کھاپ ہی نہیں رہا سئی سے تو میں نے کہا چلو اس طرح تھوڑا سا سپائسی کرتی ہوں شاید کھالے تو یہاں پھر ہم کیشن والے بچے بھی آ چکے ہیں پڑھنے کے لئے تو میں نے جلدی سے ناشتے کا کام پتم کیا اور یہ اسد کے لئے بنائی ہے بریانی بنائی ہے اسد اور علی کے لئے تھوڑی سی میں نے بنائی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے تو روٹی بگرہ بنا کے پراتھا بگرہ بنا کے کھا لیا تھا تو اب یہ بچے جو ہیں اپنا اپنا کام لے کے آئے ہیں ایک دم سے سب نے کر لیا تھا تو اب ان کو جلدی ہے کہ ہم جلدی جلدی چیک کروائیں اور چھوٹی لے کے بس چلے جائیں گھر تو اب میں ان کی طرف مسروں کے پھر چھوٹیاں ہیں نا تو پھر صبح صبح ذرا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ٹائم چینج کیا ہوئے تو اس لئے یہ صبح صبح آ جاتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو اس بچی کے پڑھنے کا انداز یہ یہاں پر ہمارے گاؤں میں ہی ایک گورنمنٹ سکول ہے وہاں پہ یہ بچی پڑھتی ہے ماشاءاللہ اس کی رائٹنگ بہت اچھی ہے اور پڑھنے کا سٹائل ذرا ایسا ہی ہے اس کا تو میں ہی کوشش کرتی ہوں کہ جو یہ لکھتے ہیں ان کو پڑھنا بھی آنا چاہیے یہ روٹیوں ہالے رو مال پڑھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو اس کا دھولیتے ہیں جلدی سے کیونکہ وہ عید کے دھولے ہیں تو اب وہ ماشاءاللہ سے کافی گندے ہو گئے تھے تو اس لئے ان کو بست ہونا بہت ضروری ہے تو دھولت نہیں کل آئی ہے موسم ایسے تو کبھی بادل آ جاتا ہے کبھی دھولت نہیں کل آتی ہے تو اس لئے میں نے کہا چلو جلدی سے اس کو بھی دھولیں لگے ہاتھ پھر یہ پیچارے پڑے رہ جائیں گے اس سے بہتر ہے کہ جلدی جلدی جو کام ہوتا ہے کرنے پھر عرصب جو ہے نا وہ کرنے نہیں دیتا اور یہ جب خبر ہونا شروع ہو جانا ہے پھر جاتا ہے میرے پاس ہی بیٹھ دیں تو اس لئے پھر میں آج جو کام ہوگا اسے جلدی سے کرنے گی تاکہ تو ہی رہنا چاہیں ویسے تو روٹین کے کاموں میں بہت سے کام ہوتے ہیں جو روٹین کی حساب سے کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ ذرا ایک دو دن بعد کرنا پڑتا ہے اس کو دھونا پڑتا ہے یہ ریگولر استعمال ہونے والی چیز ہے روٹی کو ذرا رکھنے کے لیے یا ویسے بھی یوز ہوتے ہیں اس لئے دھول کے پارے کرنا تو اپلی داکھ سب سے ریجائے ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے بیٹے سب کیلئے تاکہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ ہو سکے اس کی اچھی روٹیوں کے پاس چیک کروایا جا سکے اور آپ سب کی ملک کی بہت ضرورت ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کریں پلیز پلیز اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھر کے کام تو جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے جیسے جیسے کرتے جو بڑھتے بس اب یہ ساف ہو گئے ہیں اب ان کو میں دھو کر ڈال دوں لی یہ دھو ہو دی ہیں میں نے ابھی بھی دیکھتے ہیں ذرا بادل آئے ہیں کبھی سورج نکل جاتا ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں تو یہ جلدی سے سوک جائے کیونکہ ہوا کے ساتھ پر یہ نیچے در جاتے ہیں اور مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے تو پھر ان کو دھونا پڑتا ہے اس لئے اب یہ جلدی دھو رہے ہو جائیں اتاکمنٹ کو اتار کے رکھوں اس میکنوں تو آپ سب سے ریکرسٹ ہے کہ پیس ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی